مرتضی کی شان میں آئے آئے بلک جو اتری مرتضی کی شان میں کھل گیا گلشن وفا کا دھوپ کے میدان میں آئے آئے بلک جو اتری مرتضی کی شان میں کھل گیا گلشن وفا کا دھوپ کے میدان میں بھاگنے والے بھی بولے بھاگ کر جائیں کہاں بھاگنے والے بھی بولے بھاگ کر جائیں کہاں فز گئے ہم لوگ آ کے ایسے ریگستان میں فز گئے ہم لوگ آ کے ایسے ریگستان میں یہ سرزمینے کرتیاں پر اتنا حسین روزہ امن صاحب ہم سے جب یہ روزہ تعمیر ہو رہا تھا بتاتے رہے تھے یہ تعمیر ہو گیا یہ تعمیر ہو گیا تو بہرحال تصور میں میں یہاں پہ آتا رہا اور ایک شیر کہا دو شیر کہا تین شیر کہا رفتہ رفتہ چار پاس شیر ہو گئے تو میں سوچ رہا ہوں آپ کی امانت آپ تک کے پہنچا دوں شیر علی بھائی عرض کرتا ہوں سنیں ایک سلوات کا سہرہ دے دیں آپ لوگ کہ جنت میں گھر بنائے گا رب اس کی آل کا جنت میں گھر بنائے گا رب اس کی آل کا روزہ بنا رہا ہے جو زہرہ کے لال کا جنت میں گھر بنائے گا رب اس کی آل کا روزہ بنا رہا ہے جو زہرہ کے لال کا اور وہ روزہ حسین میں جاتا نہیں کبھی ہے شوق جس کو دہر میں مکڑی کے جال کا شاید آپ لوگ پہنچ نہیں پائے ہیں ہے شوق جس کو دہر میں مکڑی کے جال کا شیر علی بھائی شیر سنیے ہے شوق جن کو دہر میں مکڑی کے جال کا اور بتلا رہا ہے روزہ بتلا رہا ہے روزے کا نقش و نگار بھی بتلا رہا ہے روزہ کا غالبہ نئے کلام ملکل پیش کر رہا ہوں اس سے متاثر ہوگے کلام جب ان کی تصویر آئی میرے پاس کچھ اشارہ میں نے کہے کہ بتلا رہا ہے روزہ کا نقش و نگار بھی یہ آئینہ ہے کربو بھلا کے دیار کا بتلا رہا ہے روزہ کا نقش و نگار بھی یہ آئینہ ہے کربو بھلا کے دیار کا اور روزہ کا حسن دیکھ کے پھولوں نے یہ کہا روزے کا حسن دیکھ کے پھولوں نے یہ کہا یہ کرتیاں میں کام ہوا ہے کمال کا یہ کرتیاں میں کام یہ کرتیاں میں کام ہوا ہے کمال کا اور تاریخیوں میں رہ نہیں سکتا امن کبھی تاریخیوں میں رہ نہیں سکتا امن کبھی دیکھئے تاریخ آپ کے سامنے ہیں بارہ فروری یا سولہ فروری کو جو کان جو حادثہ ہوا وہ تاریخی میں ان کے والد محترم کو رکھا گیا ہمارے مولا بھی نہ جانے کتنے سال تاریخی میں رہے کتنے مہینے تاریخی میں رہے جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں پروردگار ان کا بھی امتحان لیتا ہے ہر قصو ناقص کا امتحان نہیں لیا جاتا ہے اور عشق مولا میں وہی سربلند بھی ہوتے ہیں انہی کا اقبال دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے جو یہاں قربانیاں دیتے ہیں شیر سنیے کہ روزے کا حسن دیکھ کے پھولوں نے یہ کہا یہ کرتیاں میں کام ہوا ہے کمال کا تاریخیوں میں رہ نہیں سکتا آمن کبھی تاریخیوں میں رہ نہیں سکتا آمن کبھی جلتا یہاں چراغ علی کے خیال کا جلتا یہاں چراغ جلتا یہاں چراغ جلتا یہاں چرار علی کے خیال کا آخری شیر شیر علی شیر سنیے کہ شیر علی کا ساتھ نہ چھوڑے گا وہ کبھی شیر علی کا ساتھ نہ چھوڑے گا وہ کبھی جس کی رگوں میں خون رواں ہے حلال کا جس کی رگوں میں خون جس کی رگوں میں خون رواں ہے حلال کا جس کی رگوں میں خون رواں اس سلوات جو بھیج دیجئے آپ لوگ اور یہاں سے جھوڑ دائیے انشاءاللہ اور ذکرتا ہوں کہ علی غدیر میں سرکار پہلی بار کر دیتا بھائی کہ علی غدیر میں مولا بنے علی غدیر میں مولا بنے وہ سین نہیں وہاں لکھا مجمع ہے علی غدیر میں مولا بنے وہ سین نہیں یہی ہے اول و آخر وہ قاسبین نہیں ارے بھائی ایسے اگر سنیں گے ہو چکی میں جنگی علی غدیر میں مولا بنے وہ سین نہیں یہی ہے اول و آخر وہ قاسبین نہیں رسول حق نے کہا رسول حق نے سوالاک حاجیوں سے کہا میں چاہتا ہوں اب غدیر بھائی کچھ غدیر کہا قدا ہو جائے رسول حق نے سوالاک حاجیوں سے کہا سوا علی کے کوئی میرا جانشین نہیں رسول حق نے سوالاک حاجیوں سے کہا یہی پہ دین مکمل ہوا ہے رب کی قسم یہی پہ دین مکمل ہوا ہے رب کی قسم یہی پہ دین مکمل ہوا ہے رب کی قسم زمین خم کی طرح کوئی بھی زمین نہیں زمین خم کی طرح کوئی بھی زمین نہیں تمہارے باپ نے مارا علی کو سجدے میں تمہارے باپ نے مارا علی کو سجدے میں میں کیسے مانوں کہ تم لوگ قاتلین نہیں ہیں جب سمجھنا ہے تبدات دینا میں کیسے مانوں کہ تم لوگ میں کیسے مانوں کہ تم لوگ دیکھئے ایک بات تمہیں بتاتا ہوں میں تائید کرتا ہوں انیس جائیسی صاحب کی لیکن غدیر کے میدان میں جب میرے مولا کو خلافت کا تاچ پہنایا گیا لوگوں نے کھڑے ہو کے تاچ دی یا علی مبارک ہو یا نبی مبارک ہو عجیب سا ماحول ہے اچھی بھلی مہیفل کو خراب کیا جاتا ہے عجیب سا ماحول ہے اچھی بھلی مہیفل کو خراب کیا جاتا ہے اما بھائی میں یہاں پہ مجلس میں نہیں آیا ہوں میں جشن سرکار دو عالم کیونکہ اولادوں کے لئے آیا ہوں اما اگر یہاں نہیں ہسیں گے تو کہاں ہسیں گے میری انیس لگائے گی کیا زندگی میں ہم لوگ کی قسم پر رونا ہی رونا ہے اس سلوات بھیج دیں آپ لوگ تمہارے بھاپ نے مارا علی کو سجدے میں میں کیسے مانوں کہ تم لوگ قاتلین نہیں ہزار لعنتیں ان پہ میں تاج کرتا ہوں ہزار لعنتیں ان پہ میں تاج کرتا ہوں جنہیں رسول کی باتوں پہ بھی یقین نہیں نا رہائے داری رسول کی باتوں پہ بھی اب یہ آؤ ابو ضربائی ایک ابو ضربائی کی صحت سلامتی لے سلوات بج دیں ایک نا رہائے داری نا رہائے داری نا رہائے داری نا رہائے داری محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم نا رہی نے کہا چار مثلیں پڑھتا ہوں سنیں کہ علی سے تیز کوئی شئے بھی چل نہیں سکتی علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں بیتاب بھائی علی سے تیز کوئی شئے بھی چل نہیں سکتی اگر ساری مثلوں کو دل اور دماغ لگا کہ نہیں سنا تو قتل ہو جائے گا علی سے تیز غالی بھائی علی سے تیز کوئی شئے بھی چل نہیں سکتی ہوا بھی چاہے تو آگے نکل نہیں سکتی ارے مولائیوں کہاں ہو علی سے تیز کوئی شئے بھی چل نہیں سکتی ہوا بھی چاہے تو آگے نکل نہیں سکتی تیرے نصیب میں لعنت ہے منکرِ حیدر لکیر ہاتھ کی تیرے بدل نہیں سکتی تیرے نصیب میں لعنت ہے منکرِ حیدر لکیر ہاتھ کی تیرے لکیر ہاتھ کی تیرے بدل نہیں سکتی لکیر ہاتھ کی تیرے بدل نہیں سکتی اور ذکرتا ہوں کہ اے تاج اے تاج ہمیشہ سے یہی کام کیا ہے اے تاج ہمیشہ سے یہی کام کیا ہے اس واسطے مولا نے میرا نام کیا آہ تاج ہمیشہ سے یہی کام کیا ہے اس واسطے مولا نے میرا نام کیا ہے چھپ چھپ کے نہیں کرتا کوئی کام غدیری جو کام کیا ہے وہ سرے آم کیا ہے جو کام کیا ہے وہ سرے آم کیا ہے بیکار جس کا رب نے پسینہ نہیں کیا بیکار جس کا رب نے پسینہ نہیں کیا آقا کے چہنے والوں جو باہر کھڑے میں چاہوں گا وہیں سے دعائیں دے دیں کہ بیکار جس کا رب نے پسینہ نہیں کیا اس مصطفیٰ پہ تم نے بھروسہ نہیں کیا بیکار جس کا رب نے پسینہ نہیں کیا اس مصطفیٰ پہ تم نے اس مصطفیٰ پہ تم نے غالی بھائی شیئر سنیے گا اس مصطفیٰ پہ تم نے بھروسہ نہیں کیا اس مصطفیٰ پہ تم نے اس مصطفیٰ پہ تم نے بھروسہ نہیں کیا ایک کام یہ علی نے ہمیشہ نہیں کیا مولائیو سوچو ایسا کم سا کام ہے جو مولائی کائنات نے کیا ایک کام یہ علی نے ہمیشہ نہیں کیا میں دوست streak بhas انتی دکھے بہت 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 موسیقین ہائی داری ہائی داری ہی داری ہائی داری سکرات سکرات اesso ایک کام ا Fukließen ہمیشہ نہیں کیا میدہ سے بھاگی فوج کا ہمیشہ نہیں کیا میدہ سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا میدہ سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا عظمت ہے کیا بلال کی دنیا یہ دیکھ لے عظمت ہے کیا بلال کی غدیری عمل ہے پوری ازان میں چودہ تو سال سے بلال کی ازان سے ان کو نفرت نہیں تھی جو بلال ازان میں نام لیتے تھے نا اس سے نفرت تھی عظمت ہے کیا بلال کی دنیا یہ دیکھ لے یہ سوچ کر خدا نے صویرہ نہیں کیا عظمت ہے کیا بلال کی عظمت ہے کیا بلال کی دنیا یہ سوچ لے یہ سوچ کر خدا نے یہ سوچ کر خدا نے صویرہ نہیں کیا بعد نماز پڑھتا ہوں تذبیح فاطمہ بعد نماز پڑھتا ہوں تذبیح فاطمہ کوئی بھی کام ہم نے ادھورا نہیں بعد نماز پڑھتا ہوں جس لئے دارے مدول پہ سچنا نہیں کیا غالی نے اس کا سر کبھی اوچا نہیں کیا غالی خادر والی کا جھوکر ہے اب زندگی تمام تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا عظمت ہے عباد نے ابھی کوئی حمدہ نہیں کیا پوئی طرح مٹایا ہے نام یزید کو سہنب نے توئی کیا مدول پڑھتا ہے بیکار جس کا رب نے پسینہ نہیں کیا اس مصطفیٰ پہ تم نے بھروسہ نہیں کیا ایک کام یہ علی نے ہمیشہ نہیں کیا میدان سبھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا عظمت ہے کیا بلال کی دنیا یہ دیکھ لے یہ سوچ کر خدا نے سویرہ نہیں کیا 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 خود مثلے چان کھاوے کی دیوار دو ہوئی پنتے اسد میں کوئی آئیے آئیے ہائید علی آلی ہمارے بزرگ دوست کا ایک حکم ہے کہ پہلے چار مصرے پڑھ دیجئے اس کے بعد یہ کلام پیش کیجئے ارض کرتا ہوں کہ دماغ و دل یہ سلوات بھیج دیں بھائی کا حکم ہے میں کلام کو روک کے پہلے ان کا حکم کہ وہ میرے بزرگ ہیں دل و دماغ رہے تاج کربلا کے ساتھ سرکار دل و دماغ رہے تاج کربلا کے ساتھ دل و دماغ رہے تاج کربلا کے ایک سلوات بھیج دیں پھر سے مجھے بھی مصرہ کچھ بھل گیا میں دماغ سے نکل گیا کہ بادے نماز پڑھتا ہوں تذبیح فاطمہ بادے نماز پڑھتا ہوں تذبیح فاطمہ بادے نماز پڑھتا ہوں تذبیح فاطمہ کوئی بھی کام ہم نے ادھورہ نہیں کیا آیا کبھی جو زہن میں آیا کبھی جو زہن میں قاتل بطول کا ہو تو انہیں نام لینا گوارا نہیں کی آیا کبھی جو زہن میں آیا کبھی جو زہن میں قاتل بطول کا ہوٹوں نے نام لینا خوٹوں نے نام لینا گوارہ نہیں کیا خود مثل چاند کعبے کی دیوار دو ہوئی بنتے یسد نے کوئی بنتے یسد نے کوئی اشارہ نہیں کیا وہ کیا ہمیں سکھائے گا دنیا میں بندگی محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے وہ کیا ہمیں سکھائے گا دنیا میں بندگی جس نے درے حسین پہ سجدہ نہیں کیا وہ کیا ہمیں سکھائے گا دنیا میں بندگی جس نے درے حسین پہ سجدہ نہیں کیا جو کچھ ملا لٹا دیا نام حسین پر جو کچھ ملا لٹا دیا نام حسین پر دنیا کا مال میں نے کھٹا نہیں کیا جو کچھ ملا لٹا دیا نام حسین پر دنیا کا مال میں نے بس یہاں سے تین شہر خدا آپ کی والیانہ محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے شہر سنیے کہ جو کچھ ملا لٹا دیا نام حسین پر دنیا کا مال میں نے اکھٹا نہیں کیا نہ جانے کیسے مر گئی نہ جانے کیسے مر گئی فوجہ یزید سب سجاد نے کسی پہ بھی حملہ نہیں کیا سجاد نے کسی پہ بھی حملہ نہیں کیا ام البلی کے لال کا خط پارجو کرے بیٹا کسی بھی مانے وہ پارجو کرے بیٹا کسی بھی مانے گا 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 مولا کو جائے گے مولا کائنات علیہ السلام کا یہ جشن ہے ایک نعرہ ہمارے ساتھ لگائے جو غدیر کے میدان تک جائے آپ لوگوں کے حق میں دعا کر کیا ہے ایک نعرہ جوانوں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زمین پر نہ ٹکی ہے آج غدیر کی خوشی منائی جاری ہے ایک نعرہ ہمارے نہ جانے کیسے مر گئی فوجے عزیز سب سجاد نے کسی پہ بھی حملہ نہیں کیا امو البنی کے لال کا خط پار جو کرے امو البنی کے لال کا خط پار جو کرے بیٹا کسی بھی ماں نے بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا اور حینجو حبیب ابن مظاہر کی ہم خیال چچا شیر دیکھئے گا حینجو حبیب ابن مظاہر کی ہم خیال خود ان کو ان کے عزم نے بوڑا نہیں کیا خود ان کو ان کے عزم نے بوڑا نہیں کیا حیدر کی منقبت کا میرے سر پہ تاج ہے بھئیہ ادھر ادھر دیکھ کے مختے کا شیر جاتایا نہ کرو ہاں بہت قیمتی مختے کا شیر ہے یہ میرا حیدر کی منقبت کا حیدر کی منقبت کا میرے سر پہ تاج ہے غیروں کے در پہ اس لیے سر پہ تاج ہے حیدر کی منقبت کا میرے سر پہ تاج ہے ماشاء اللہ یقیناً محترم تاج کانپوری صاحب نے خوبصورت اشار پیش کیے اور غدیر کے اس پر مسررت موقع پر بڑی محنت کی اور ہم یہیں پر تو محنت کرنے کے لیے آئے ہی ہیں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہیں پر صرف ہوتا ہے اور ابھی میں نے آفتاب بھئی اور شاید بھئی آپ نہیں آئیتے میں نہیں کہا کہ ماحول ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاعر بھی وہی ہیں سامین بھی کافی وہی ہیں کہ جیسے حسین ٹیکری میں محفل ہو رہی ہے آپ دونوں کی کمی تھی آپ دونوں بھی ماشاء اللہ آگئے خوبصورت جشن ہے لیکن یہ اتنا بڑا پرمائسیس اور اتنا بڑا خوبصورت آزا خانہ جو بنا جو افراد پچھلی بار موجود تھے وہ جانتے ہیں یہاں بہت گرمی ہو رہی جسی طرح کا ماحول تھا میں نے ایک جملہ یہیں سے کہا تھا کہ شیر علی بھائی اس آزا خانے کو اور بڑا دیجئے وسی کر دیجئے توسی کر دیجئے تاکہ مومنین کو زہمت نہ ہو یہ آزا خانہ بہت خوبصورت بن جائے دو مہینے کے بعد مجھے ان کی طرف سے تلعہ ملی کہ اس کا کام شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اس سال جو بھی شائر تھے نہ جانے کس کی آمین پر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو کوئی شائر کٹے نہ وہ ماحول ہوا کہ اس کے بعد یہ آزا خانہ تیار ہونے کی صحیح ہونے لگی لیکن عزیزان مہترم آمن صاحب چاہے زیشان صاحب چاہے شیر علی صاحب میں اور لوگوں کا نام نہیں جانتا اس لئے انہی تینوں کا نام لے رہا ہوں پورے اہل بستی نے بڑی محنتیں کی لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب دوسرا نہیں بلکہ کوئی اپنا سازش کے تحت امام حسین کی ازاداری کو یا ازاداروں کے ازا خانے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سدج میں آتا ہے کہ وہ ازادار نہیں ہے کیونکہ ازادار وہ ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے